نمسکار بندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارٹ سالہ میں آج کے اس ویڈیو میں تین ویسےوں کے اوپر بات کریں گے دوستو سب سے پہلا ویسے ہے ہمارا فکس میڈیکل الالاؤنس ایک ازار سے بڑھ کر کے تین ازار کرنے کے لیے مانگ اٹھئیے دوستو ساتھ ہی ساتھ فکس میڈیکل الالاؤنس سے جڑے ہوئے آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا اور دوسرا جو ویسے ہے دوستو سپرس نے آؤٹریز پروگرام دوارہ سے رکھا ہے کہاں رکھا ہے کن پینسنرز کے لیے اس کے بارے میں جانکاری لیں گے اور تیسرا جو جانکاری ہے دوستو مانینی اے ایفٹی پرنسپل وینس نیو دیلی نے ایک پری میچر ریٹائرمنٹ کے کیس کے اوپر فیصلہ دیا ہے جس کے بارے میں آپ سب کو جاننا ضرور ہے چلے دوستو آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلا ویسے جیسے میں نے بتایا کہ فیکس میڈیکل آلاؤنس کو ایک آزار سے بڑھا کر کے تین آزار کرنے کی مانگ اٹھی ہے اور اب کی بار یہ مانگ اٹھی ہے ریلوے آرگنیزیسن کی طرف سے ریلوے سینئر سیٹیزن ویلفیر سوسائٹی کی طرف سے یہ مانگ اٹھی ہے دوستو جس میں کئی سارے جو باتیں ہیں جسٹیفائٹ طریقے سے بتائی گئی ہیں یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے یہ سیکریٹری ڈپارٹمنٹ آف پبلک گریونس کو لکھا گیا ہے دوستو جس میں 2018 کے بعد فیکس میڈیکل آلاؤنس میں کوئی بڑوتری نہیں ہوا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتا گیا ہے دوستو کہ EPFO کے جو پینسنر ہیں ان کو آلریڈی 2013 سے ابھی تک 2000 روپے ہر مہینے کر کے فیکس میڈیکل آلاؤنس ملتا ہے جو کی باقی پینسنرز کو صرف 1000 روپے مہینے کا ملتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا بھی فیکس میڈیکل آلاؤنس 1000 سے بڑھ کے 3000 ہونا چاہیے ایسی جو ہے اس میں مانگ کی گئی ہے دوستو اس میں ساتھی ساتھ جو پارلیمنٹری کومیٹی پینسنرز گریونس والا جو ریپورٹ ہے اس کا پیراغراف نمبر 3.14 کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ریکمنٹ کیا گیا ہے جو ہمارا فیکس میڈیکل آلاؤنس ہے اس کو 1000 سے 3000 کیا جائے تو یہ ایک بہت جسٹیفائیڈ جو ہے مانگ ہے دوستو جو ریلوے سینئر سیٹیزن ویل آنفر��رہ سوسائٹی کی طرف سے اٹھائی گئی ہے اب دوستو آپ سب کے مند میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کیا فیکس میڈیکل آلاؤنس مجھے بھی لاغو ہے یعنی کہ آپ کو بھی لاغو ہے چاہے آپ ڈیفینس پینسنر ہے چاہے آپ ڈیفینس کے فیمیلی پینسنر ہے چاہے آپ شویلیاں gegangen جو بھی ہیں آپ کے مند میں یہ سوال ہوگا دوستو کیا مجھے بھی فکس میڈیکل آلاؤنس لاغو ہے تو اس میں کئی سارے کنڈیشن سے سب سے پہلا کنڈیشن اگر آپ ایسی ایچ ایس کے لاغارتی ہیں تو آپ کو فکس میڈیکل آلاؤنس لاغو نہیں ہے اس کے اوپر بھی ایک اپریل دوزار تین کے بعد جو ایسی ایچ ایس کو کمپلسری کیا گیا دوستو یعنی کی ایک اپریل دوزار تین کے پرانے جو پینسنر ہیں ان کو فکس میڈیکل آلاؤنس ہر مہینے کا ایک آزار روپے ملتا ہے جو کی اب بڑھانے کی مانگ کی گئی ہے اب ایسے میں کئی سارے پینسنر کا سوال ہوتا ہے مجھے فکس میڈیکل آلاؤنس بھی مل رہا ہے اور میں ایسی ایچ ایس کا بھی لاغارتی ہوں تو ایسے میں دونوں میں سے ایک فیسلیٹی کو آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ بعد میں جا کر کے ہیوی ریکووری ہو اس سے اچھا آپ سمیہ سے ہی سنبھل جائیں اور ساتھی ساتھ ایسے میں بند کرا سکتے ہیں اور ایسے میں بند کرا کر کے ایسے میں لاغو کر سکتا ہوں بس ارتے آپ اپریل دوہزار تین کے پہلے کے اگر ریٹائری ہے تو اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو چلیے آگے بڑھتے دوسری جو جانکاری ہے وہ سپرس آوٹریز پروگرام سے جڑا ہوا ہے سپرس آوٹریز پروگرام کا جو ہے ابھی آئیوزن کیا گیا ہے جو کی بینگلور میں کیا گیا ہے دوستو اے پی ایس آرمی پبلک سکول کامراز روڈ بینگلور میں یہ پروگرام ہے جو کی چھبیس اور ستائیس اپریل کو ہے دوستو تو آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس اپنے سارے دستاویز لے کر کے آپ کے سپرس سے جڑے ہوئے پروگرام آپ کا لائف سرٹیفیکٹ سے جڑا ہوئے پروگرام کو صحیح کرنے کے لیے آپ چھبیس اور ستائیس تاریخ کو اس لوکیشن میں جا سکتے ہیں اب دوستو تیسری جانکاری کے اور آگے بڑھتے ہیں جو کی پریمیچور پر اے ایفٹی کے فیصلے سے جڑا ہوا ہے دوستو جے ڈبلیو او ہریندر چندرداز جی ہیں جو کی سوفٹویر ڈبلوپمنٹ انسٹیٹوٹ بینگلور میں پوسٹڈ ہیں وہ پریمیچور ریٹائرمنٹ جانا چاہتے تھے اپنے ڈومیسٹک ریجنوں کی بجے سے لیکن ان کو پریمیچور ریٹائرمنٹ نہیں دیا گیا ان کو پریمیچور ریٹائرمنٹ سے روک دیا گیا تو اسی ویسے کو لے کر کے وہ مانینے اے ایفٹی میں پہنچے جہاں پر مانینے اے ایفٹی نے اس ویسے کو سنوائی کیا اور سرکار کو یہ آدیس دے دیا کہ ایک مہینے کے اندر ان کا پریمیچور ریٹائرمنٹ جو ہے فکس کیا جائے تو یہ ایک ایسی جانکاری ہے دوستو جو آئے دن ہمارے جو سینک ہیں وہ پریمیچور جانے کے لیے ابھی بہت سارے جگہ سے پریمیچور جانے کی کوشش میں ہیں لیکن پریمیچور بند ہے تو یہ مانینے اے ایفٹی کا جو فیصلہ ہے یہ ان کے لیے ایک نظیر ہے ایک ایک جامپل ہے تو دوستو یہ تینوں جو جانکاریاتیں ان سے جڑے ہوئے دستاوے جو میں آپ سب کو دکھاتا ہوں چلیے ان کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں ریلوے سینئر سیڈیزن ویلفیر سوسائٹی کی طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے جو کہ سیکریٹری ڈپارٹمنٹ آف پبلک گریبینز کو لکھا گیا ہے ستہائیس ماس دوزہ تیس کا یہ لیٹر ہے دوستو جس میں سبجیکٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں انانسمنٹ آف فکس میڈیکل آلاونس پروم روپیز وان تھاؤزین پر منتھ ٹو روپیز تھری تھاؤزین پر منتھ یعنی کی ایک ہزار روپے سے تین ہزار روپے میڈیکل آلاونس کو کرنے کے سندر میں یہ لیٹر ہے دوستو آگے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں جو پیراغراف نمبر ون ہے اس میں یہی بات جکرہ کیا گیا ہے کہ جو دوہزار آٹھارہ سے اس میں کوئی بڑوتری نہیں ہوئی ہے جس کو ابھی پانسو سے ہزار روپے کیا گیا تھا دوہزار آٹھارہ میں لیکن اب اس کو ایک ہزار سے تین ہزار کرنے کی ضرورت ہے اس ضرورت کو یہاں اٹھایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ پیراغراف نمبر تیم میں آپ دیکھ پا رہے ہیں جو اس میں آگے action taken report بھی ہے department of pension and pensionary welfare کا ان دونوں reportوں کا حوالہ دے کر کے ایک ازار روپے سے تین ازار روپے medical allowance کو کرنے کا justification دیا گیا ہے دوستو اگلی جو جانکاری آپ نے پاہی دوستو وہ directorate of public relation ministry of defense کی طرف سے جاری کی گئی تھی بینگلورو سے 23 اپریل کو جاری کی گئی یہ جانکاری ہے جس میں spurs outries program کے بارے میں بتایا گیا جو کہ 26 اور 27 اپریل کو ہے اور یہ جو ہے وہ 9 بجے صبح سے لے کر سام کو 5 بجے تک چلے گا دوستو spurs outries program جو کی آرمی public school کے کامراز روڈ بینگلور میں ہوگا دوستو اس میں جو آپ کو ضروری جانکاری ہے دوستو کی یہ آپ یہ جو paragraph ہے the defense pensioners are requested to bring their updated bank passbook spurs ppo number spurs login id details adhar card pen card and registered mobile number along with a photocopy of his document grievance redressal from would be made available at the venue only یعنی کی اس location میں آپ جائیے بینگلور کے آج پاس جتنے بھی pensioner رہ رہے ہیں اپنا spurs سے جڑا ہوا problem کو solve کرانے کے لئے وہاں جائیے اگلا تیسرا جو جانکاری ہے دوستو جو کی premature retirement سے جڑا ہوا ہے جو کی ماننے apt new daily کا یہ آپ judgment کا copy دیکھ رہے ہیں جو jwo ہریندر چندرداس جی کا case ہے اور union of india یعنی کی بھارت سرکار کے خلاف ہے جو کی ان کے premature سے جڑا ہوا ہے آگے آپ دیکھ پائیں ہیں دوستو کہ انہوں نے جب premature کے لئے apply کیا تھا تو ان کو منع کر دیا گیا یہ دیکھئے جو premature کے لئے انہوں نے جب apply کیا تھا تو ان کو منع کر دیا گیا ان کا date of enrollment 2006 کا ہے جون 2006 بعد میں انہوں نے 16 جولائی 2021 کو premature کے لئے apply کیا تھا جو ان کا application کو منع کر دیا گیا تو انہوں نے ماننے کوٹ میں یہ case کیا جس case کی سنوائی ہوئی دوستو اور آگے پورا ڈیٹیل سے کوٹ میں جو سنوائی ہوئی ہے سنوائی میں کیا کیا باتیں ہوئی پورا ڈیٹیل سے میں اس کو آگے scroll کر رہا ہوں جس کو آپ کو ڈیٹیلز میں پڑھنا ہے تو آپ ویڈیو کو pause کیجئے اور پورا ڈیٹیلز آپ پڑھ سکتے ہیں اب آگے دوستو جو judgment والا paragraph ہے یہ دیکھئے paragraph 19 ان کو اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں therefore we direct the respondents to consider offers the application of the petitioner seeking premature discharge from service in the light of the above discussion the respondents are directed to give effect to such consideration with a period of one month from the receipt of this order یعنی کی اس order کے receipt ہونے کے ایک مہینے کے اندر اندر ان کا application کو process کیا جائے ان کا premature والا جو application ہے اس کے اوپر کاروائی کیا جائے ایسا آدھے ماننے کوٹ نے سنوائی ہے دوستو جو کی کئی سارے جو serving person ہیں جو premature جانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ کوٹ کیس ایک example ہو سکتا ہے تو انہی جانکاریوں کو لے کر کے اس ویڈیو میں آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری دائک آپ سے سروکار رکھنے والا بھی سے لے کہ میں پھر سے آج ہی رو جاؤں گا تب تک کے لئے جہین دوستو